بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس پر میرا پڑا مزاق بھی اڑایا گیا کہ شاید میرے پاس کوئی دوسرا کراچی میں موضوع نہیں ہے پانی پانی کا کوئی سبٹیٹیوٹ اگر ہے تو بتا دیں بھائی مجھے مجھے تو نہیں مالوں کم سے کم مجھے اپنی اس زندگی کے اندر پانی کا کوئی سبٹیٹیوٹ جو ہے وہ نہیں ملا اگر آپ یہ سمجھتے ہیں جو وارٹر ان سیویج بورٹ والیں ہیں یا پھر حکومت اسن بلدیاتی ادارے جو بھی ہے اگر آپ کے پاس پانی کا کوئی سبٹیٹیوٹ ہے تو مجھے پلیز ضرور بتائیے گا کیونکہ جس طریقے سے پانی کراچی کا جو ہے وہ اللہ جانے کے کہاں جا رہا ہے میں تو آپ سے سوال کر رہی ہوں کراچی کا پانی جا کہاں پہ رہا ہے ٹھیک ہے کراچی یہ آبادی بڑھ رہی ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کراچی کے کچھ علاقے جو ہیں جن میں اچھا بھلا پانی آتا تھا آپ ان کو پانی سے محروم کر دے جائیں پانی جو تھوڑا بہت آتا ہے آپ کو یقین آئے یا نہ آئے یہ ہے وہ پانی جو ان کے دیا جا رہا ہے یہ وہ پانی ہے نلکے سے نکالا ہوا پانی ہے یہ پانی ان کے گھروں میں آ رہا ہے یہ کوئی جانور بھی نہیں پیے گا اور جو جانور پیے گا وہ مر جائے گا مطلب آپ لوگوں نے کراچی کے لوگوں کا عام لوگوں کا آپ نے میار جانوروں سے بھی نیچے گھٹا دیا ہے ہو سکتا ہے میرے ان الفاظ کو جو ہے وہ آڑے ہاتھوں لیا جائیں کوئی بات نہیں لے لیجئے کب سے کب ہو سکتا ہے اسی بہانے جو ہے وہ کراچی کا یہ اشیو جو ہے وہ ہائلائٹ ہو جائے یہ پانی اگر کوئی جانور پیے گا میں آپ کو ایک دفعہ پھر سے کہہ رہی ہوں وہ بھی مر سکتا ہے اور یہ مرنے کے لیے یہ عام عوام ہی ملی ہے کراچی کی آپ نے ایسا پانی دینا ہے تو بہتر ہے کہ آپ پانی نہ ہی دے اور یقین مانی ہے کہ بہت سے لاکھوں پر پانی اب نہیں آ رہا ہے اور اتنا مسئلہ پیدا ہو چکا ہے کراچی کے اندر پانی کا لوگ صرف ایک سوال کر رہے ہیں پانی کے بل آ رہے ہیں پانی نہیں آ رہا پانی ان کے اوپر جو ہے وہ حرام قرار دے دیا گیا ہے کیا حکومت وقت کی جانب سے یا ہمارے کرتا دھرتا جتنے بھی ادارے محق میں ہیں ان کی طرف سے یہ پانی کے حالت جہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کو دیکھنے کے بعد میرے خیال میں کہ یہاں پر احتجاج کے لیے جتنے بھی لوگ جمع ہوئے ہیں صحیح جمع ہوئے ہیں اور آج ہی نہیں سے بات کرنے کے لیے آم 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 سے بات کرنے کے لیے ہم آئے ہیں اسلام علیکم بہت گندہ پانی ہے یہ یقین مانے ہاتھ پہ لینے کو دلی کرتا ہے یہ بھی لوگ کھڑیں بلا امتیاز بلا تفریق کھڑیں مگر یہ بتائیں کہ ہم کس کے پاس جائیں اس پانی کے لیے اور اس گھڑر کے مسئلے کے لیے روڈ پہ چلنا مشکل ہو رہا ہے کوئی پیدل نہیں چل سکتا گاڑیاں چھیٹیں مارتی بھی جاری ہیں نباک پاک کیسے آدمی رہ سکتا ہے مسلمان ملک ہے یہ صحیح اسلامی ملک ہے ہم کس طرح زندگی گزار ہیں پینے کے لیے بارہ بارہ دن میں پانی آ رہا ہے وہ بھی گھڑر کا پانی ہے صحیح اس میں بھی جو ہے سیوریج کا پانی آدھے علاقے میں گھڑر کا پانی آ رہا ہے لوگ بورنگ کے پانی پہ کٹنی فیل ہو رہی ہیں ہسپیٹل بھرے میں وہاں پر جاؤ دوائیاں نہیں مل رہی ہیں کس جگہ پر آدمی کو مارا جا رہا ہے یہ بتائیں کہاں پر بچانے کے کوئی یہ پانی کا مسئلہ جو ہے یہ کب سے شروع ہوا ہے یہ دو ہزار تقریباً ایک سے جو ہے کرا جا رہا ہے اور آہستہ آہستہ کچھ عرصہ ہوا کچھ دو ہزار دستک ہوا اس کے بعد پھر پرسانے ہاں مصطفہ کامال جب گیا ہے اس کے بعد تو بلکل ہی پرسانے ہاں آج بھی سات سال ہو گئے چھ سال ہو گئے گھڑر جو ہے کھولنا نصیب نہیں ہوا ایسا لگتا ہے کہ علاقے میں کوئی سیوپر نہیں ہے کوئی سینیٹری ورکر نہیں ہے کوئی گھڑر صاف کرنے والا نہیں ہے کوئی بلا امتحاد بلا تفریض جو ہے کوئی کام نہیں کر رہا صرف پوائنٹ آؤٹ ہو رہا ہے جس کا جو ملنے والا ہے جو ہے میڈم بات جو ہو گئی ہے جو آپ نے گندہ پانی کی بات کری نا پانی تو یہ ہے کہ گندہ پانی آئے تو استعمال کریں نا آپ یقین کریں کہ بورنگ کرا کرا کے تھک گئے یہ پوری جو باتی ہے سوائے بورنگ پر ڈیپینڈ کرتی ہے پانی جو ہے آتا ہی نہیں ہے پچھلے کئی سالوں سے آتا ہی نہیں ہے یہ جو گندہ پانی کی مثال کر رہے نا ہم تو اتنے بد نصیب ہیں کہ یہ گندہ پانی بھی مل جائے آپ یقین کریں کہ یہ گندہ پانی ہمارے لئے خوش نصیبی ہوگا پانی تو لائن میں بہت دور کی بات ہے یقین کریں یہ میرے لئے خوش نصیب ہوگا یہ جو گندہ پانی کی بات کر رہے نا جس دن یہ لائن میں آ جائے تو یقین کریں میرے گھر والے خوشی کا عالم ہوگا کہ آپ کبھی آ کے دیکھیں یہ گندہ پانی کئی سال ہوگا ہے کہ پانی آج سے دس سال پہلے جو پانی آتا تھا تو وہ دین بان دیئے گا ہے دین کے بعد پانی غائب ہو گیا پانی میرا بنیادی حق ہے سیٹی حکومت سبائی حکومت کو بولتی ہے ہمیں حکومتوں سے مطلب نہیں ہے ہمیں پانی چاہیے جو آئین میں آئین کی بات کرتے ہیں حکومت اپنا آئین کے مطلب کی جو آرٹیکل پانچ کے بعد اور پانچ سے لے کے چھپیس تک جس میں میرے بنیادی حقوق ہیں غیر سیاسی ہو کے بات کرو میرے غیر بنیادی حقوق ہیں تعلیم فری سیحت فری اس آرٹیکل کی بات کرے گا اتنا جگرہ کس کے پاس ہے میرے پاس ہے میں بات کروں گا آپ تو ہاں ہمارے حکومرانوں میں سے اتنا جگرہ کس کے پاس ہر حال میں ماننا پڑے گا میرا بنیادی حقوق ہیں تعلیم فری سیحت فری روزگار فری یہ ان کو دینا پڑے گا یہ دیں گے تو حکومت چلے گی ونہ کسی صورت ہم چلنے نہیں دیں گے ہم ڈھڑنے والے نہیں ہیں جو پانی کی بندش ہے اور یہ پاپوش نگر میں مجھے بتایا جا رہا ہے دو ہزار ایک سا یہ پرابلم چلتا وہاں آ رہا ہے اتنے عرصے میں اتنے عرصے میں کسی نے بھی آپ کی طرف آ کر یہ پوچھا ہے کہ یہ پانی نہیں آ رہا چلے ہم لوگ جو ہیں اس کے لیے کوشش کرتے ہیں نہیں میڈم ایسا کبھی بھی نہیں ہوا اس علاقے میں جو لوگ ذمہ دار کی ایسی ایس سے آئے انہوں نے آج تک کبھی اس مسئلے کو سولف کرانے کے لیے نہیں سوچا اگر سوچا ہوتا تو آج یہ اتجاج نہ ہوتا آج اس اتجاج کا ریکارڈ کرانے مقصد یہ اہلے علاقہ اپنا ایک اتجاج ریکارڈ کر آ رہے ہیں یہ اس لیے کر آ رہے ہیں کہ ہمارے علاقے میں دو ازار اٹھارہ کے بعد سے پانی کے ایک شدید قلعہ دوئی اس سے پہلے تو ہفتے میں ایک دن یا دو دن آ جائے کرتا تھا لیکن ایک سال ہو گیا اس رمضان میں ایک سال ہو جائے گا ہمیں بالکل پانی نہیں ملنا بیس دن بعد بائیس دن بعد ایک دن پانی چلتا ہے اور وہ پانی اس طرح اس طرح چلتا ہے کہ پانچ گھنٹے کی سپلائی ہوتی ہے جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک بجے دو بجے شروع ہوتی اس کو کوئی پروپر شیڈیول نہیں ہوتا اور صبح چار بجے پانچ بجے بند ہو جاتی ہے اور اگر اس کے علاوہ کبھی پانی آ بھی جائے تو گھٹر کا پانی اس کنڈیشن میں آتا ہے گھٹر کا پانی نہ یہ پانی پیا جا سکتا ہے نہ اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے اس سے بہا سکتا ہے اس پانی کو استعمال کرنے سے لاکھتر جو بہتر یہ ہے میرے خیال میں کہ اس پانی کو استعمال کرنے سے یہ تو انسانی حقوق کی خلاف برزی کی اگر میرے سے اگر اس کی دیفنیشن پوچھی جائے نا تو اس سے بڑی انسانی تظلیل نہیں ہو سکتی کہ آپ کو یہ والا پانی جو ہے کہ ہمارے پاس ہزار روپے نہیں ہے لے پڑ دینے کے لیے آپ لے پڑ دیں تو ہم کام کر لیں گے اگر اس وقت ادارے کا یہ حال ہے وارٹرین سیوریج بھوٹکا کہ ان کے پاس بانس خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہے کنٹی مینز کے پاس وہ بھی ہم دیتے ہیں ان لوگوں کو اگر اس طریقے سے اس طریقے سے اگر دپارٹمنٹ یہ کہتا ہے کہ ہمارے پاسے نہیں ہے تو پھر ان کو چاہیے بند کر دیں اور جتنے افسران بیٹھیں یہ اپنے گھروں کو چلے جائیں یہ کس بات کی سیلی لے رہے ہیں میری بہن یہ جو ہے نا یہ پانی نہیں دیں گے یہ گیارہ سال پہلے میری بہن کیوں پانی آتا تھا مجھے بتائیے کہ آپی بات مجھے تو یہ جادو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ جن علاقوں میں پانی اچھا بھلا آتا تھا ان علاقوں کو آہستہ آہستہ کر کے پانی سے بلکل محروم کیا جا رہا ہے ہمارا پانی جاک آہا پہ رہے ہمیں تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا میری بہن یہ بیجتے ہیں پانی میری بہن یہ بیجتے ہیں با خدا کہا ہوتا میں ثبوت دے دوں ہم یا صبح آل بجے سے کڑے میں احتیاج کریں نہ ہمارے کوئی امینے صاحب ہمارے پاس آئے نہ وارٹر بورڈ کا کوئی افراد ہمارے پاس آیا کہ ہم سے اس بات کو معلوم کریں کہ آپ کا کیا مسئلہ ہے جھنٹے اور بینر تو تقریبا ہر پارٹی کے لگے ہوئے ہیں ہر پارٹی کے لگے میں ہم نے بلکل غیر سیاسی طور پر کسی سیاسی تندیم سے رابطہ نہیں کیا غیر سیاسی طور پر ہم نے یہ احتیاج کیا ہے اور اس احتیاج میں اہلے محلہ اتنے پریشانے کہ ہمارے گھروں پہ جا کے دیں کھانا پکھانے کو پانی نہیں ہے تباس پڑھنے کو پانی نہیں ہے ہمارے بودھرک بیمار پڑے میں ان کو اگر کوئی تقلیف ہے اور ان کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم پانی کی بودھریں بھر بھر کے لاتے ہیں آپ کو میں بتاؤں یہ جس جگہ پہ کھڑی ہوں چار اطراف میں ہر پارٹی کا چھنٹا پینر آپ کو نظر آئے گا نظر نہیں آئے گا تو نمائن کی آپ کو نظر نہیں آئے گا ہمارے ہمیں نے اس وقت کہا ہے ہمارے 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 بودھرک کے فران کو آنا چاہیے تھا اور ہماری بات سننی چاہیے تھے کہ ہم یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں کوئی نہیں آئے میڈیا والے ہیں آپ کی مہربانی ہے آپ کا بہت شکریہ K21 کا بہت شکریہ ہے کہ آپ لوگ یہاں پر آکے ہماری آواز پانی چوری کر کے پیپسی کمپنی کو جا رہا ہے مل ایرے کو جا رہا ہے یہ سارا پانی ادھر جا رہا ہے تو ہمیں کہاں سے ملے گا پانی مین لائنوں کو توڑ کے انہوں نے باورچیوں کو دے دیا پورا علاقہ پر اچان ہے میڈام انہوں نے سائٹ ایریے میں پانی بیچا ہے پچھلی گورنمنٹ نے پچھلے بیس سال سے ہمارے حقوق یہ سائٹ ایریے کے پانی سائٹ ایریے والوں کو انہوں نے پانی دیا ہے بڑی بڑی لائنیں وہاں بیچی ہیں جو یہاں کا پانی ہے سب پانی سائٹ ایریے کمپنیوں میں جا رہا ہے اور یہ میر اور یہ پورا ٹولہ چوروں کا ٹولہ بیٹھا ہوا ہے جو ہم لوگوں کے حقوق کھا رہے ہیں گلی میں جائیں گندی پڑی ہوئی ہیں سائٹ ایریے پیسے دیتے ہیں اس پہ توجہ ہوئی ہے ہر گلی کے ہی حال ہم دو سال سے پرشانے ہیں دو سال سے پرشانے ہیں دو سال سے گندہ پانی استعمال ہو رہا جب کھوڑا گندہ پانی آ رہا ہے بریک کا وقت ہوئے بریک کے وقت پہ اس سے پہلے کہ میں واپس آؤ ایک بات آپ سے ضرور کرنا چاہوں گی سنا تھا بچپن میں سن رہے تھے کہ اگلی جنگیں جو ہوں گی وہ پانی کی بنیاد پر ہوں گی کہ یہ ایسا نہ ہو کہ کراچی سے ہی اس جنگ کا آغاز ہو جائے پانی اتنا زیادہ نہ آیا وہ چکا ہے کراچی میں کہ یہ ایسا نہ ہو کہ کراچی ہی وہ گڑ ہو کراچی ہی وہ پوائنٹ ہو جہاں سے پانی کے اوپر جنگ کا آغاز ہو چھوٹی سے ایک بریک کا وقت کچھ دن پہلے میں نے پروگرام کیا تھا ایمڈی وارٹ ریبورٹ کے ساتھ اسوداللہ صاحب کے ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں اسوداللہ صاحب کا کہنا تھا کہ ہمیں اندازہ ہے کہ کراچی کے کنکن علاقوں میں پانی کی کمی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے لیکن یہ حالات ہوں گے صحیح انشاءاللہ آنے والے دوہزار انیس کے جو شروع کے تین مہیرے ہیں انشاءاللہ کافی بہتری آ جائے گی آج تقریباً جس وقت میں بات کر رہی ہوں جنوری تو گیا تقریباً جنوری تو جا چکا ہے اب آرہے ہیں فروری یہ تین مہینوں کے لیے صرف دو مہینے کا وقت آ رہے گیا اسوداللہ صاحب آپ سے بھی ملاقات جب ہوئی تھی اور میں نے آپ سے بات کی تھی آپ نے کہا تھا کہ آپ میرا پروگرام جو ہے وہ ریگولر بیس پر دیکھتے ہیں اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ پانی کا مسئلہ کہا کہا پر ہے میں آج آپ کو ریپورٹ کر رہی ہوں میں ڈائریکٹ آپ سے بات کر رہی ہوں اور چونکہ اب ایک اچھے انسان ہیں میں اسی وجہ سے آپ کو ڈائریکٹ جو ہے وہ لوپ میں لے رہی ہوں کہ یہ پاپوش رگر کا یہ علاقہ جو ہے یہاں پر ایک دو سال سے نہیں بلکہ دو ہزار ایک سے جو ہے پانی کی کمی کا شکار یہ علاقہ جو ہے وہ اب مکمل طور پر جو ہے وہ پانی سے پانی کے حوالے سے یہ کہہ زدہ علاقہ ہو چکا ہے وائٹ کالور لوگوں کا اس طریقے سے احتجاج کا حصہ بننا سڑک پر آنا احتجاج کرنا بینر اٹھانا اور اونجی آواز میں بات کرنا یقین باری ہے کہ یہ اتنا آسان کام نہیں ہوتا جب تک کہ تکلیف اور مدد جو ہے وہ اس سے زیادہ ان کی تپیسٹی سے زیادہ جو ہے ان کی حمد سے زیادہ جو ہے ان کو مجبور نہ کر دیا جائے اس چیز کے لیے اور پانی میں پہلے کہہ چکی ہو دنیا میں ہر چیز کا سپیٹیوٹ ہوتا ہے پانی کا سپیٹیوٹ نہیں ہے کوئی میں اور پانی کے نام پر جس قسم کا پانی ابھی میں نے آپ کو دکھایا ہے یہ پانی غضب خدا کا یہ پانی جو ہے یہ سمجھ لے کہ انسان کو اس سے بہتر ہے آپ ان کو زہر دے دیں میں بہت بڑی بات کر رہی ہوں اس سے بہتر ہے اس پانی سے بہتر ہے کہ ان کو جو ہے وہ بیزت کر کے ایک طریقے سے جو ہے وہ پانی دیا جا رہا ہے اس پانی سے بہتر ہے زہر دے دیں کم سے کم ایک ہی دفعہ میں جو ہے وہ کام ہو جائے گا یہ میرا کہنا نہیں ہے یہ عوام کا کہنا ہے تو عوام اگر اس در پہ آ جائے تو کیا ان کے لیے تقریف کا جو ہوگا وہ سامنا ان کو کرنا پڑتا ہوگا روزانہ کی بنیاد پر اچھا یہ بتائیے آپ کے اس پاپوش نگر میں کیونکہ دیکھیں پاپوش نگر بہت سی جو ہے حوالے سے جو ہے وہ ایک اپنی شناخت رکھتا ہے کراچی کے اندر پرانا علاقہ ہے پھر یہ ایک طریقے سے تجارتی علاقہ بھی اس وجہ سے ہے ایریا اس وجہ سے ہے کیونکہ شادی بھی آگیا حوالے سے یہاں پر بہت زیادہ اس کی شہرت ہے پورے کراچی یہ پاپوش نگر کو کیا ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس کو پوائنٹ کر کے جو ہے وہ پانی سے محروم کیا جا رہا ہے یا پھر آپ کا پانی آپ کو لگتا ہے کہ کہیں اور جا رہا ہے جناب ہمارا پانی کہیں اور جا رہا ہے اور ہمارے علاقے کے نام پہ جو پانی کی سپلائی ہوتی تھی وہ تک کہیں اور جا رہی ہے اس علاقے میں پانی کی شروعات جو ہے سن ہزار دورہ کے تیرہ کے بعد سے ہوئی ہے اور دو ہزار پندرہ میں ہم نے وارٹر بورٹ کو یہ اپلیکیشن سبمیٹ کرائی تھی کہ جناب اس علاقے میں پانی کے جو مسائلہ رہو اس کو دیکھیں آج ہم دو ہزار انیس میں آ چکے اب حال یہ ہو چکا ہے کہ ہفتے میں ریگولر پانی آتے آتے وہ دو دن تین دن دو دن ہوتے ہوئے اب دس دن میں ایک دفعہ اور جناب اس سے بھی اوپر جا رہا ہے ہم نے گزشتہ رمضان انتہائی پریشانی کے عالم میں گزارا ہے کہ چاند رات کے دن دو بجے کری وہ پانی تھوڑا سا سپلائی کیا گیا اس کے بعد پھر پانی صاف تھا یا نہیں تھا وہ پانی شروع میں گندہ آتا ہے گندہ اتنا آتا ہے کہ ایک ایک گھنٹے تک موٹرے چلا کے یعنی کہ اگر پانی دیا جانا دینے کی اگر نیت ہو تو پانی دیا جا سکتا ہے پانی کے بارے میں میں سمپل کہوں گا اگر آپ کی ویل نہیں ہے تو آپ بالکل نہیں دیں گے ہمیں یہ وارٹر بورٹ کے کرپٹ افسران لولی پاپ بیشنا بند کر دیں کہ ہب ڈیم بند ہو گیا ہے ہب ڈیم سو گیا ہے ہب ڈیم کوئی پہلی دفعہ نہیں سوکا ہے ہب ڈیم کئی دفعہ سوکا مگر کبھی اتنی بترین صورتحال کا سامنا نہیں ہوتا یہ معاملات چلے ہیں کہ جب یہ کرپٹ افسران نے کچھ لوگوں کی پوائنٹ سکورنگ کے چکر میں لائنوں کو کٹ مارنا پنکچر کرنا شروع کیا اور اپنے انفلنس کو یوز کرتے ہوئے پانی کی لائنوں کو ڈائیورٹ کرنا شروع کیا جس کا الزام بھی انہوں نے اہل مولا پہ لگایا ہم نے علاقہ فائفی پاپوش نگر کے رہائشی نے اپنی ایک فائفی لیازون کمیٹی نون پوڈیٹکل بنیاد پہ اسی لیے رکھی کہ ہم ان تمام جو سیاسی ٹھیکے دار ہیں ان سے ٹوٹل ہم ناراض ہو چکے ہیں ہمیں اپنے برداشتہ ہو گئے ہیں ٹوٹل ہم برداشتہ ہو گئے صرف پوائنٹ اسکورنگ ہے کچھ نہیں ہے سب کو پتا ہے کہ مسئلے کیا ہیں مگر وہ صرف ایک اپنی پوائنٹ اسکورنگ کے لیے جمع ہوتے ہیں شور گھل کرتے ہیں اور اپنے مرتب کی جگہوں کی چیزوں کو کرتے ہیں علاقے پانی کے ترسیل کے نظام کو جان بوچ کے چھیڑا گیا اور اس کے لوگوں کو جو ہے نا وہ کہہ کے کہ ہب ڈیم سوک گیا ہے پانی کا ناغہ شروع کیا ہم کہتے ہیں آپ صحیح مینج کریں ڈسٹریبیوشن کو لیکیج کو درست کریں ہمارا پانی جو کہ ہمارا حق ہے میں اس وقت میں اہل مولا کے بہت سارے لوگ اپنا بل باقاعدگی سے بھرتے ہیں یہ ان کا بہت سٹیٹ آف پاکستان کا اور اسٹیٹ آف پاکستان کی ذمہ داری ہے اس پر دی کونسٹیٹوشن values وelectric فسایٹی کونسٹر پینکامirteen و VER طرور اور مولا شروع ہونک ہیں ہم آمonders ہم آمین ہم سر پھائلا رہے ہیں ہم ٹی بے کر رہے ہیں ہم پرگاہ رہے ہیں ہم سر چندپے کر رہے ہیں ہم ٹاپا نیٰ gentleman ہم جنتے ہم ٹی paralysis ہم پرز助roat من الس thực کہ اس معاملے کی صحیح طور پر تحقیقات کی جائے اور موطل کر دینا افسران کو اس علاقے کے سوہیل طیب صاحب کو جناب عزت ماب امیر مسلم حانی صاحب نے سسپینڈ کیا تھا چند مہینے بعد وہ دوبارہ نوکری پر باہل ہوئے ہیں ڈیموٹ ہو کے مگر کرتوت ان کے کالے کے کالے ہیں اور اس میں ان کے نیچے تمام کام کرنے والے برابر ملوث ہیں لوگوں نے یہاں پہ پلائنوں میں پلیٹے لگا کے وال بند کر کے اناتھرائز طریقے سے اپنی پولیٹیکل پوائنٹ اسکوری کے لیے انہوں نے کیا ہے نہ ان کو وہاں سے کامیابی ملی نہ کچھ وا لیکن جو لوگ فائلر ہیں جو صرف اپنا حق چاہتے ان کو بترین عذیت کا شکار بنایا گیا اگر اگر یہاں پر ہم پاکستان کی اگر بات کر لیتے ہیں کوئی شخص اگر ٹیکس پر نہیں کر رہا ہے تو فوری طور پر اس کو شکنجے میں لینے کے لیے کس طریقے سے متحرک ہوا جاتا ہے کس طریقے سے اگر کوئی اپنا بجلی کا بل نہ دے رہا ہو جو دینا چاہیے لیکن اگر کوئی نہیں دے رہا تو کس کس طریقے سے اس کو جو ہے وہ پکڑا جا رہا ہے پھر اس کے بعد جو بھی ٹیکس سے لے کر جتنے بھی واجبات عوام نے ادا کرنے ہوتے ہیں ان کے یہ جو گلہ ہے نا اس کے اوپر امیہ رکھی ہوتی ہیں پنجے رکھی ہوتے ہیں پورے کہ کسی صورت میں ان کو ہاں سے نکلنے نہ دیا جائے لیکن اس کے بدلے میں ان عوام کے جو بنیادی حقوق ہیں جو کہ سٹیٹ کے ذمہ داری ہیں کبھی آج تک اپنی یہ سوچائے کہ آپ یہ آپ کو کیا دے رہے ہیں اور اس کے بدلے میں آپ کیا دے رہے ہیں عوام کو اگر عوام ٹیکس پے کر رہی ہے یہ وہ عوامیں جو ٹیکس کھاتی نہیں ہیں ٹیکس کھانے والی عوام جو ہے نا وہ آٹے میں نمک کے برابر جو ہے وہ اشرافیہ میں شمار ہوتی ہے جنہوں نے کالا دھن جو ہے وہ صفیت کرنے کے لیے بھی جو ہے وہ ٹیکسز جو ہیں اس کو جو ہے وہ استعمال کیا ہوتا ہے اور وہ ایک الگ کہانی ہے پانامہ اس کی ایک مثال ہے پھر اس کے علاوہ بہت سے ایسی مثالیں ہمارے سامنے ہیں کہ جو کہ بہت بڑے پیمانے پر کرپشن کی گئی ہے اس ویچاری عام عوام کو تو پتہ بھی نہیں ہے کہ کرپشن ہوتی کیا ہے کیونکہ ان کو تو نائن ٹو فائل جوب کرنی ہے نائن ٹو فائل جوب کرنے والا جو سفیت جو وائٹ کالر کا جو ایک شخص ہوتا ہے نا اس کے لیے یہ جو بنیادی جو مسائل ہیں یہی اس کی زندگی کم کرنے کا سبب بن جاتے ہیں یقین مانے ہے کہ ان کی زندگیاں کم ہو جاتی ہیں ٹینشن کی وجہ سے اور اس بات کو آج تک کسی نے ریالائز نہیں کیا ہے حکومت کی طرف سے خاص طور پر کہ یہاں پر ہم لوگ جو ان سے ٹیکس لے رہے ہیں تو ہماری بھی تو کوئی ذمہ داری بندی ہے عوام کے لیے ہم وہ ذمہ داری پوری کر رہے ہیں یا نیپ کر رہے ہیں اگر یہ ٹیکس نہ دے اگر یہ بل نہ دے تو دیکھئے پھر ان کی جو ہے وہ کس طریقے سے تشیر ہوتی ہے اور کس طریقے سے ان کو تنگ کیا جا رہا ہوتا ہے اگر آپ کی طرف آپ کو دکھانے چاہتے ہیں کہ اگر آپ کیمرہ لے کے ہمارے ساتھ موف کریں تو ہم آپ کو علاقے میں دکھائیں کہ اس وقت ہمارا مسائل کیا ہے تو اگر آپ ہمارے ساتھ آجائیں تو ابھی ہم آپ کو اپنا مین روڈ مین شاک ہے تو یہاں سے تھوڑا تو موف کر کے آپ دیکھ لیں تو پرہ سلے گا کہ لوگ ہمارے افتران کیا سکتے ہیں یہ ہماری 5E جو ہے انہوں نے جب یہ سسٹم بنا نئی یو سیز بنی ہیں تو انہوں نے اپنے سویپرز اپنے پاس لے لیے اور ہمارا علاقہ جو 5E جو یو سی پارٹی سیکس لیاکتہ پارٹ ٹاؤن میں گیا وہاں کے جو سویپرز نے ہمیں ایک بھی نہیں ملے آج تین سال گزر گیا یہ علمیہ ہے کہ اس پورے علاقے میں ایک بھی سرکاری سویپر نہیں ہے آگوانی سسٹم یہاں پہ کام کر رہا ہے وہ گھروں سے کچرا لیتے ہیں پیسے لیتے ہیں اس کے اس کے وہ پیسے لیتے ہیں اس کے وہ پیسے لیتے ہیں ایوین کہ یہ حالت ہے آپ گلیوں کا سروے کریں جا کے گلیوں کا سروے کریں آپ کو گھروں کے آگے کچرا نظر آئے گا یہ حالت ہے یہاں پہ ہم نے کئی دفعہ اوپر اس بات کو ہائلائٹ بھی کرا کہ ہمیں اپنے علاقے کے لیے سویپرز رہی ہیں لیکن آج تک وہ مسئلہ حل نہیں ہوا آپ کو کیا کہیں گے پانی جیسی ایسی چیز جس کے لیے میرے خیال میں مجھ سے اگر پوچھا جائے نا تو پانی ایک وہ نعمت ہونی چاہیے لوگوں کے لیے جو کہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہی اسی وجہ سے تھی کہ جو انسان اور زندگی کا تانہ بانہ اس سے جڑاوائے میرے بس میں ہو تو میں تو اس کا بل بھی نہ رکھوں لیکن چلے اگر آپ بل دے بھی رہے تو بھی کم سے کم آپ کا سب سے پہلا حق جو ہے وہ پانی کا ہی بندہ ہے پانی کا بندہ ہے باجی مطلب یہ ہے کہ یہ پکوان والوں کا پانی کہاں سے آ رہا ہے اور ہمیں نہیں ملنا کیوں 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 کہ وہ پیسہ دے رہے ہیں موازے پیسہ ملنا ہوں نے وہاں کھا رہے ہیں سمبھیلے میں یہ جتنے مہر کے آدمی ہیں سمبھیلے میں سمبھیلی بہتا دیں گی ایک نمبر کے چور اور ڈاکو ہیں یہ بات کلیر کر رہا ہوں میں بلکل باجی میری مان لو آپ بات ہاں یہ کچھ بھی کہیں مجھ سے اگر پوچھا جائے نا تو پانی جب اللہ تعالیٰ نے زمین پہ اتارا پانی تو پانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جو تھا وہ کوئی ٹیکس نہیں لگایا تھا سالے پرام لکھتا ہوں آپ کے سالے پرام لکھتا ہوں بہت شکریہ اللہ تعالیٰ نے اگر پانی کو اس طریقے سے انسان کی زندگی کے ساتھ اور جاندار زندگی کے لیے جو ہے وہ پہلا انصر بنایا ہے نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کے اوپر ٹیکس دیا جا رہا ہے اس کے اوپر جو ہے اس کے بل اگر لیا جا رہا ہے تو مان لیجئے کہ وہ اگر ظاہری ہے کہ ایک سسٹم کے تحت ہر نظام چلتا ہے نا مطلب نظام کو چلانے کے لیے ایک باقاعدہ سسٹم ہوتا ہے چلیں ٹھیک ہے صحیح ہے اگر بل بھی آرہا ہے تو اگر یہ بل ادا کر رہے ہیں تو پھر سوال وہی پیدا ہوتا ہے کہ بل آرہی ہے پانی کہاں پہ ہے اور جس قسم کا پانی میں نے آپ کو دکھایا ہے نا اس پر آپ کو لگتا ہے کہ بل ادا کرنا چاہیے پانی کا یہ تو آپ ایک طریقے سے مزاق کر رہے ہیں ان کو میرے خیال میں کہ اب کراچی کے عوام کو بھی سمجھانا شروع ہو گئی ہے کہ کہاں پہ پانی جو ہے ان کا جو ہے وہ بیجا جا رہا ہے کہاں پہ ان کا پانی جا رہا ہے ہم بولیں گے تو کہا جاتا ہے کہ شاید ہم لوگ جو ہیں وہ اپنی جو میڈیا ہے وہ اپنی حدود سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہا ہے تو آم عوام کی تو بات کر لیں تینا ذرا تھوڑا سی آم عوام ہی بات کریں گے اور آم عوام ہی ان کی بات پہنچانا آپ تک جو ہے وہ ہمارے پروگرام کا مقصد ہے چھوٹی سے ایک بریک اپ پروگرام کے آخری حصے میں خوش آمدید آواز ذرا تھوڑا سی مجھے اپنی اونچی رکھنی پڑھ رہی ہے کیونکہ یہاں پر نعرے بازی جو ہے وہ ہو رہی ہے احتجار میں چکے آئی ہوئی ہے اگر آپ کو تھوڑا سا سنڈے میں تھوڑا تھوڑا سا پرابلم ہو تو اس کے لیے پہلے سے میں پیچ کی موزت خواہ ہوں اس کے لیے عوام کی بات کرتے ہیں تو میئر کراچی کا جو ہے وہ کیا کہنا ہوتا ہے میڈم جہاں عوام کی بات آتی میئر کراچی بولتے ہیں ہمارے پاس اختیارات نہیں ہیں ان کے پاس اختیارات نہیں ہیں عوام کے لیے عوام کو پانی دینے کے لیے عوام کو بجلی دینے کے لیے عوام کو گیس دینے کے لیے عوام کو زلیل کرنے کے لیے ان کے پاس اختیارات ہیں ان کی غریبوں کی دکانیں توڑنے کے اختیارات ہیں ان کے پاس مسجدیں شہید کرنے کے ان کے پاس اختیارات ہیں گندہ پانی ان کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتا کیونکہ خود وہ منرل وارٹر پیتے ہیں ہم جیسے غریب لوگ لادمی سی بات ہے نورملی منرل وارٹر کو افورڈ نہیں کر سکتے جب ہم افورڈنگ نہیں کر سکتے تو ہم کیا کریں ہماری مجبوری ہے ادھر بھاگتے ہیں ادھر بھاگتے ہیں جن دفتروں میں بھاگتے ہیں دفتروں والے بھاگا دیتے ہیں کوئی میئر کا کوئی اس وقت کام نہیں ہے میئر اس وقت زیرو کام کر رہے ہیں اور میری یہ میں پرسنلی طور پر اپنی طور پر یہ کہتا ہوں وارٹر بورٹ کے جو ایم ڈی ان کے نام کیا پیغام دیں گے وارٹر بورٹ کے ایم ڈی سے لے کر اور کیسی سے لے کر اور کینسی سے لے کر میں تو سب کو چور بولوں گا اور سب چور ہیں صرف پیسوں پر کام کر رہے ہیں پیسہ مل رہا ہے جس کو جہاں پر پیسہ مل رہا ہے وہ کام کر رہا ہے اور نہیں مل رہا اگر اب میں جا کے ابھی کسی کو بیس ہزار روپے دے دوں گا میرے گھر میں پانی آ جائے گا مجھے پتہ ہے میرے گھر میں پانی آ جائے گا بگر میرے پاس اختیارات نہیں ہیں نہ میرے پاس تعلقات ہیں میں تو اس وقت عوام سے اپیل کروں گا اور پوری گورنمنٹ سے اپیل کروں گا کہ مصویٰ کامال بھائی نے چار سال جو میئر شپ کے دیئے ہیں وہ بہترین میئر شپ تھی کراچی کی اس میں پانی بھی تھا عوام کے پاس عوام کے پاس روزگار بھی تھا دیکھیں یہ لوگ جو بار بار آپ لوگ پوچھ رہے ہیں سوال کے وائٹر بورٹ کے افسران ہو رہی ہے یہ ان کی ذمہ داری یہ تو موجود رہے تھے دنگری پہ جو ان کا وقت مقرر ہے بات ہے کہ ریاست کیا کر رہی ہے جس کی ذمہ داری ہے پانی پانی جیسی چیز دینا مہیا کرنا یہ جو جبات پیش کرتے ہیں کہ ڈیم میں پانی نہیں ہے یہ نہیں ہے ارے بھائی سعودی عرب عمارت میں چلے آئے وہاں کب دریاں میٹھا پانی ہے وہاں تو سمندر کا پانی ہے نا انہوں نے یہ مسئلہ کیسا حل کر دی کہ وہاں پہ پانی کی پرابلم ہی نہیں اگر آپ کے پاس اتنا ہے ڈیم بہت اچھی چیزیں میں حمایت کرتا ہوں میں نے خود فنڈ لیا ہے لیکن مجھے تو ابھی فوری زندہ رہنے کے لیے فوری جو پانی چاہیے فوری کا مجھے آپ پلان دیں نا فوری کا پلان میرا شہر میرا شہر ہے میرا ملک ہے میرا شہر سمندر کے کنارے آباد ہے اس کو میٹھا پانی کرنے کا جو پوری حال ہے وہ کیوں نہیں لگاتے ہیں ایسی کیا وجہ ہے شہری حکومت صبحی حکومت چاہے اس میں وفا کی حکومت ہو یہ میرا مسئلہ پوری حل کریں ٹیم دس سال بعد کی پلاننگ ہے میں بھرپور حمایت کرتا ہوں ٹیم کی لیکن پوری پانی کرنے مجھے کون دے گا یہ ریاست کی ذمہ داری ہے وانٹر بورٹ کے سٹاپ کی عملے کی جو بھی ہے حکومتوں تو چینج کرتی رہتی ہیں فن انہوں نے دینا ہے ساری جو یہ ہمارے لئے بیت نظام کرنا ہے ریاست کی ذمہ داری ہے یہ بھی تو ایک قیامت ہے نا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ فلفور پانی چاہیے آپ کو تو آپ کو تو یہ فلفور کا لفظ استعمال ہی نہیں کرنا چاہیے تھا آپ کو تو یہ پانی کب سے ملنا چاہیے تھا بہت پہلے سے اگر آپ اب بھی کہہ رہے نا فلفور تو یہ آپ کی انکساری ہے یقین مانی نہیں فلفور کا یقین کریں کیا کریں جب اتنے مجبور ہوگا ہے بورنگ کے اندظام کر لیا آپ یقین کریں یہاں تین سو فٹ زمین پر پانی چلے گیا ہے آئندہ چھے مہینے بعد ایک سال بعد کیا ہوگا یہ جو گندہ پانی کی میں بار بار پھر بھی بولنا ہوں کہ یہ گندہ پانی مل جائے خدا کے لئے یہ دیکھیں رحم کر کے بولنا ہوں یہ گندہ پانی دیتے ہیں میرے لئے بہت خوش نصیبی ہوگی میں کے ٹوینٹی ون چینل کا مشکور ہوں کہ آپ لوگ آئے یہاں پر غریبوں کی آواز آپ لوگ نے سنی ہے سہیے پچھلے ایک سال پہلے بھی آپ آئیں تھی باریشوں میں سارا گندر کا پانی روڈ بے چانی جوگ پر پوری روڈ بھری بھی تھی اس میں آپ کے چینل نے جو خدمات پیش کریے خراج تحسین پیش کرتے ہیں ہم لوگ جو اس وقت آپ نے کرتا اس عوام کے لئے اس علاقے کے لئے تو میں آپ سے ریکویس کرتا ہوں کہ یہی جو آج ہو رہا ہے آپ قریب سے دیکھ رہی ہیں ہر چیز عوام کس طریقے تکلیف میں ہے تو آپ اللہ کے واسطے دیپارٹمنٹ کو گم سے گم جو کیفے کردار تک ایسے لوگ ہیں ان کو پچھوائیں انٹی کریپشن بناوا ہے مختلف ادارے بنے میں ان لوگوں کی انکوری کروائیں یہ جو ناسور ہیں جو پانی روک رہے ہیں جو گٹر کا پانی جو مستقل بہہ رہے ہیں وہ کیوں بہہ رہے ہیں ان کا جب آپ ان کو ایجنسیوں کو ان کو اس حل میں لیں گے اور توسط سے آپ لوگ کے چینل سے جب یہ دکھائیں گے آپ لوگ اور ایجنسی میں بات کریں گے تو آج کم سے کا موام جو ہے اس سے سکون میں آئے گی ایسے لوگوں کو کیفے کردار تک پوٹھائیں آپ کا بہت پشکور ہوں کیا کہیں گے بہت گندہ پانی آپ اپنے ہاتھ سے لے کے کھڑے ہوئی ہیں جو آپ کے نلکوں میں آرہا ہے اور وہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ بھی آ رہے ہیں تو حریمت ہے یہی پانی آ رہا ہے وہ بھی پندرہ بیچ دن کے بعد پانی آتا ہے گٹر کا پانی آتا ہے ٹنکیں دھلوانا پڑتی ہیں پانی ٹنکی میں چھوڑ دیں تو پھر ٹنکیں دھلوانا پڑتی ہیں اس کے لیے بورنگ کے پانی سے ٹنکی دھونا پڑتی ہیں یہی گندہ پانی آ رہا ہے میرے بڑے بھائی دوہزار بارہ میں ہمارے پاس اپلکیشن ہیں یہ دیکھئے میڈم یہاں تو اتنی رشوت ہو رہی ہے کہ کوئی وارٹر بورٹ کے ملازم ہوتا ہے اگر پانی کا کوئی پروبلم ہے تو وہ بولتے ہیں سیٹنگ کر لو پیسے دے دو آپ کے گھر میں لائن لگ جائے گی یعنی یہ آفر کی جاتی ہے جی 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 بلکل آفر کی جاتی ہے ممکنات میں یہ شامل ہے کہ پانی آ سکتا ہے بارگننگ ہو سکتی ہے لیکن کوئی نہیں دیتا یہ توٹل کرپ تولہ ہے اور یہ غریبوں کا خون چوس رہے ہیں جو ہمارا حکو کے پانی اس کے بھی ہمیں پیسے دینے پڑ رہے ہیں اور سکیہ سامن پر ٹینکر مافیا کو پانی مل رہا ہے وہ کیسے مل رہا ہے یہی لوگ بیچ رہے ہیں وارٹر بورٹ کے عملہ بیچ رہے ہیں یہاں کا پانی بند کر کے وہ ٹینکر مافیا کو پانی سپلائی کر رہے ہیں آپ کیا کہیں گے آپ کوئی جو ہے وہ ریکویسٹ کرنا چاہیں گے اپنی سندھ حکومت سے آپ نے وارٹر بورٹ کے بارے میں تو انہوں نے کہا ہے کہ ان سے تو کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب وہ یہ بات کہہ رہے ہوں کہ ہمارے پاس تو جو ہے وہ عملہ ہی پورا نہیں ہے ہم سے جو بات ہوئی تھی ایم ڈی وارٹر بورٹ کی ان کا یہ کہنا تھا بڑا حوصلہ افضاد جواب تھا ہم مارچ تک جو ہے وہ انشاءاللہ آدھے زیادہ کراچی کا مسئلہ یہ حل کر دیں گے امید ہے آپ کو کہ یہ حل ہو جائے گا یا نہیں ہوگا میڈم مجھے تو اس وقت کوئی امید نظر نہیں آتی کیونکہ بات یہ ہے کہ جو ہے نا آل آور پانی کے آئیڈرینٹس کو جو ہے نا وہ پانی آویلیبل ہے صحیح ہے نا سخیہ سناب چلے آئیں پورے آئیڈرینٹس کو پانی ملے گا وہ ہزاروں ٹینکر بھر رہے ہیں وہاں سے وہ کیسے بھر رہے ہیں مطبع عوام کے لیے نہیں ہے عوام جب ٹیکس دے رہی ہے ہمیں ٹیکس بھی پورا دے رہے ہیں ہر چیز پر ایک ایک چیز پر ٹیکس دے رہے ہیں مطبع ایوین کوئی چکھانے کی چیزیں اس پر بھی ٹیکس دے رہے ہیں مگر پانی ہمیں آویلیبل نہیں آئی ہے صحب علیکم میرا مسئلہ یہ کہ یہ وڈی ایٹ کا جو علاقہ ہے چانی چوک کا صحیح ہے نا بیس سال تو میرے گھر پہ ہو گئے ہیں پانی آئی نہیں رہا ہے جنگا جنگا گڑر کودے میں بورنگیں کرائی ہوئی ہیں اب بورنگ میں بھی ڈس منٹ سی پانی آ رہا ہے کیونہ جب ہزاروں کی تعداد میں بورنگیں ہوں گی تو پانی کہاں سے آئے گا تو آپ سے گزاری شئے کہ آپ ذرا حکومت سے کہیں کہ یہ ہمارے علاقے کی طرف ایک نظر ڈالیں یہ تھا آج کا پرگرام جانے سے پہلے بس ایک سوال آپ سے کرنا چاہوں گی جو ابھی میرے بھائی نے کیا تھا کہ ڈیم تو جب بنے گا سو بنے گا ڈیم ابھی فوری طور پر تو نہیں بن رہا اس کے لیے تو ابھی ہم لوگ دے رہے ہیں پیسے ڈیم اللہ کرے بن جائے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کرے کے بن جائے مشکل کام ہے ابھی لیکن اللہ کرے کے بن جائے لیکن مجھے کوئی اس سوال کا جواب دے دے کہ جو فل فور یہاں پر کراچی میں پانی نہیں ہے جو اس وقت جو ہے وہ کیا ان کے لیے انتظام کیا گیا ہے آپ نے کیا یہ سوچ رکھا ہے کہ ظاہری اب یہ پانی کے بغر تو زندگی ہو نہیں سکتی آپ نے کیا سوچ رکھا ہے کہ کراچی کے عوام اپنا بوریہ بستر لپیٹے اور مارس پہ یا پھر چاند پہ چلے جائیں یہی ہو سکتا ہے آپ کیونکہ جو حالات یہاں پر ہیں جیسے وہ حالات وہاں پر ہیں اب آہستہ آہستہ کراچی میں بھی ہونا شروع ہو گئے کراچی میں لوگوں کے گھروں میں اچھا بھالا جہاں پہ پانی آتا تھا اب وہاں پہ پانی آہستہ آہستہ بند ہونا شروع ہو گئے جن علاقوں میں بھی پانی آہ رہا ہے وہ غنیوہ جان لیں ان کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ کب وہ پانی جو ہے ان کا پانی بھی جو ہے وہ کھیٹ کر کہیں اور چلا جائے بات صرف اتنی سی ہے کہ اس وقت فیل وقت کراچی کے عوام پاکستان کے عوام پانی کا ان کے لیے کیا انتظام ہے آپ کے پاس میں حکومت وقت سے یہ پوچھ رہی ہوں آپ کے پاس پانی کے نام پر عوام کے لیے کیا ہے ڈیم بنے گا جب بنے گا ابھی آپ کے پاس اس کا کیا حال ہے اس طریقے سے لوگ جو ہیں نا وہ اپنے باتوں میں برتن اٹھا کے یہ غلیس پانی اس پر زندگی نہیں گزار سکتے اگر آپ گزار سکتے ہیں یہ برانو سے میں کہہ رہی ہوں گورنمنٹ سے کہہ رہی ہوں سٹریٹ سے کہہ رہی ہوں اگر آپ یہ پانی ایک ہفتے اس کے اوپر زندگی گزار کے اگر آپ کی بجت ہو جاتی ہے تو پھر میں بھی ماندوں گے کہ یہ پانی پر ہم بھی گزارہ کر سکتے ہیں اب آپ بھی گزارہ کر سکتے ہیں اور یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے اور اگر آپ کو لگے کہ یہ واقعی بڑا ایشو ہے تو پھر یہ یاد رکھیے گا کہ آپ کے پاس اس کا بیک اپ پلان لازمی بننا چاہیے تھا آج سے بہت سال پہلے اگر پانی کی اتنی قلت ہونا شروع ہو گئی تھی آپ کو تب انتظامات کرنے چاہیے تھے تب آپ لوگ کہا تھے اب جب پانی بلکل ختم ہو گیا یہاں پر اور ایسا نہیں ہے کہ کراچی میں اتنا کہت ہو یہ ہم بھی جانتے ہیں پانی کا اتنا کہت نہیں ہے پانی کی غیر منصفانہ تقسیم پانی کی غیر منصفانہ تقسیم ہے اصل وجہ آپ پانی کی منصفانہ تقسیم شروع کریں کسی حد تک نہیں بلکہ بہت حد تک یہ مسئلہ کراچی میں حل ہو جائے گا صرف منصفانہ تقسیم کی آپ نیت کر لیں اللہ مدد کرے گا میں آپ کو اتنی بڑی بات کہہ رہی ہوں کہ اللہ مدد کرے گا آپ ایک دفعہ نیت تو کریں آپ نیتیں نہیں کر رہے ہوگا پھر کہاں سے کام برحال آج کا پروگرام کراچی کے آواز وسیعہ ہی تک مجھے بھی میری ٹیم کے ساتھ دیجئے اجازت اللہ نے کے بعد مجھے بی فائنسان